ابھی جوہنا مصری بھائی آ چکے ہیں اور یہاں پہ ہو رہی ہے ترائی اینٹوں کی آیت کا دودھ لے کے جوہنا ادھر رکھ دیا ہے دونوں جوہنا پھر پیتی ہیں دودھ کل سے اممہ نے شروع کروائی ہیں کچھ پرانا بانتا اور کچھ نایا ایسے پوری بارٹی بھر کے دیکھے آتی ہوں اور ساتھ میں یہ گلاس اور مگا بھی ہے ساتھ میں یہ بھی لے کے جاتی ہوں ابھی دیکھیں ایرے کا کام شروع ہو گیا ہے ابھی ایرے ڈالیں گے جوہنا مصری بھائیوں کو دیکھیں واپس آ چکے ہیں اور میں نے یہاں پہ میں نے کہا دھولوں کپڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری بیاری سے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب کار آفیہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہمارے دیکھیں جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں عباد رہیں اور ہستے مسکراتے رہیں جی تو اسی نیک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کا ویلوگ شروع جی الحمدللہ ابھی جوہنا مصری بھائی آ چکے ہیں اور میں نے صبح صبح ویسے ہی جلدی ناشتہ بنا لیتے ہیں آج جوہنا اس سے بھی جلدی آج جوہنا میں اٹھی اور ناشتہ بنایا کیونکہ مجھے پتا تھا اور خوشی بھی بہت زیادہ ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ مصری بھائی آئیں گے میں یہاں سے اپنا کام شام سارا سمیٹ لوں تاکہ وہ آئیں تو اپنا کام کرتے رہیں اس لیے تو خوشی کے ہمارے پھر جوہنا اور زیادہ جوہنا جلدی آنکھ کھل گئی تو ماشاءاللہ سے بس ابھی آج جوہنا شروعات ہو گئی الحمدللہ تو ابھی جو سارے کام سمیٹنے کے بعد جوہنا دیکھیں دونوں دروازے میں نے بند کر دیئے اس سائیڈ سے بھی اور اس سائیڈ سے بھی اور بس ابھی جاری امہ کے گھر کیونکہ اب جب ویسے کوئی کام ہوگا تو آج ہوں گی ایسی بات نہیں ہے نہیں تو پھر ابھی فیل حال جوہنا وہیں جا کے بیٹھتی ہوں ادھر جگہ نہیں بیٹھنے گی اس میں تو بہت زیادہ سیک آ رہا ہے اور میں ہر جگہ تو پھر لائٹ کی تار نہیں کھین سکتی اب جو ماشاءاللہ سے اللہ میرے نصیب کرے تو بس جیسے کہ وہ کامرہ تیار ہوگا تو پھر لائٹ کا انتظام بھی ہوگا اب جیسے وہاں سے ہٹایا تو پھر ادھر جوہنا میں نے اس لیے لگایا آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا ہے کہ ہر چیز میری ایسے پھیلی ویٹی دھوپ میں رکھتی پھر میں نے کہا چلو یہاں پہ جتنے دن جوہنا کامرہ بنے گا تو اتنے دن میری چیزیں یہاں پہ سیف پڑی رہیں گی تو پھر ابتار کا تو یہاں پہ نہیں ہو سکتا سسنم بجلی کا تو اس لیے نا یہاں پہ بیٹھوں گی نہیں اب بہت زیادہ جوہنا پچھ ہو رہی ہے تو میں جا رہی ہوں اممہ کے گھر وہاں پہ چلو لائٹ چلی جاتی ہے تو بندہ درخت کے نیچے نا اپنا سکون کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے جوہنا مستری بھائی آ چکے ہیں اور یہاں پہ ہو رہی ہے ترائی اینٹوں کی اور یہ جوہنا جو نیچے ایرا ڈلے گا نا اس کی کھدائی کر رہے ہیں بھائی آبا کی مستری بھائی کے جو یہاں بیٹھے ہیں جیسے اس کی کھدائی ہوتی ہے تو پھر اپنا کانسلو کر دیں گے اور مسالے کے لیے جو انہوں نے جگہ بنائی ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ یہ ہے یہاں پہ مسالہ بنائیں گے تو میں ابھی جا رہی ہوں اممہ کے گھر کیونکہ یہاں پہ ابھی ساب مستری محضور یہ رش ہے ایدھا تو میں جوہنا اممہ کے گھر چلی جاتے ہیں ہم بچے تو ویسے چلے گئے ہیں صبح صبح یہاں پہ جوہنا بڑی باجی کا ٹائم ہو گئے روٹی لگانے کا صبح کوئینوں نے جوہنا ناشتے میں چائے بنائی کی اور اب جوہنا یہاں پہ لگا رہی ہے جی روٹی لگئی مجھے بتاتی میں بھی آٹا لے آتی گونکے جی کیا پتا آپ تو ادھر چھوہوں پہ بیٹھے تھے چھوہوں پہ اصل میں اتنی حبز ہے ناشتہ میں نے بنایا ہے تندور یہاں پہ جل گیا تھا تو بس یہاں پہ میں بھی لگا لیتی پانچ چھے روٹیاں شاہلو ابھی بھی سیک ہے لے آلو لگا لو لگ جائیں گی شاہلو لے آتی ہوں تو کھانے میں کیا بنایا ہے میں نے آلوہ پہ ساراں بنایا جاتا یہ دیکھیں اتنا زیادہ پسینے پسینے ہو رہی ہیں بہت زیادہ میں تو سوچ رہی تھی انڈا پیاز بنا لیتی ہوں بچے چلو انڈا ہے نا انڈا ڈالیں گے تو وہ کھا لیں گے جتنی گنجاس ہوتی ہے وہ انڈا پیاز اس لیے کہہ رہی ہوں چلو بچے انڈا ڈالوں گی نا بچے کھا لیں گے اس لیے جی جی کیا ہوا اس کو نا یہاں پہ وہ جو چھالا ہو رہا تھا نا کہہ رہی ہے فپو درد ہو رہا ہے آپ نا پٹی لگاؤ مجھے کیا ہوا فپو کیا ہوا کیا ہے فپو کی جان کو ہے پٹی لگاؤں اچھا لگاتی ہوں چلو چلو پٹی لگاؤں کہہ رہی ہے مجھے پٹی لگاؤں میں آ چکی ہوں اممہ کے گھر اور اممہ اپنی ڈیپٹی پہ جو بیٹھ گئی ہیں اور ابھی تک یہاں پہ اس کچن کا سایہ ہے درخت کے نیچے نہیں گئی ہیں اور باقی چار پہیں ہیں سب ادھر ڈال دیئیں ابھی میرا خیال میں مسالے بنا رہی ہیں سالن کے اپنا کام ختم کر کے اس کے بعد جو ہاں پھر جائیں گے اپنا سکون کریں گے ہیں ایسی بات ہے پانی لگا لیے اپنی سبزی کو پودوں کو باڑی میں سب اچھا چلیں صبح صبح کا ہوتا ہے صحیح بات ہے چلیں اب جو ہے نا آپ کی اممہ آپ کی ایک بیٹی ہے تو ہماری بہن ہے جنت تو وہ کہتی ہیں کہ نانی اممہ کو اسلام دیجئے گا اور بہت سارا پیار ان کی طرف سے آپ کو آمین 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 تو آج میری بہن میں ویڈیو دیکھیں گی تو بہت زیادہ خوش ہوں گی یہاں پہ جانا اس کی اٹھائی ہو رہی ہے لے سندھ رکھیں آیت کا دودھ لے کے جو ہے نا ادھر رکھ دیا دونوں جو ہے نا پھر پیتی ہیں دودھ پانی ڈالا اس میں اور جو ہے نا رکھ دیا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھر پانی جو ہے نا اس کا بدلی کروں گی تھنڈا پانی ڈالتی رہتی ہوں اور اسی طرح سے سارا دین جو ہے نا پھر پڑا رہتا ہے بڑی بھاجی اپنے جو ہے نا لگیمیاں روٹی بنا کیا ہی ہیں مسالے سوکاری یہ کیا ہے یہ سندل جس کو بولتے ہیں سندل اور ہوتی ہے ہاں اچھا یہ ہوتی ہے اس کو کو بھوں گی نہیں اس کو پورڈر بنا ہوئی ہے کیوں یہ ضرورت کے لی چاہیے ہیں اچھا ضرورت کے لی چاہیے ہیں دھنیا سوکاری ہیں ہم صاحبوں دھنیا لے کے آتے ہیں جب دھوپ لگتی ہیں اچھا کھانے میں ڈال دی کھالو تو کوئی مسلم دے گا اچھا یہ سوکاری دیر آئی ہے ہاں سوکاری دیرے کا تو مجھے پتا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی یہ کیا اچھا سر رکھا بنا رہی ہوں اچھا 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 کھلے ہیں اچھا بھی سیج ساری چیزیں پھر جو باجی کی طبیعت کبھی کیسے ہوتی کبھی کیسے ہوتی ہے تو ہم مل جل کے سنبھالیں گے پھر ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیز کہاں رکھی ہوئی ہے اچھا سر رکھا بنایا ہے بڑی باجی نے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں وہ یہ رہ یہ ہمارے آن جو لکڑی کا ملتا ہے نا وہ ہم نہیں لیتے ہیں بچے کے لیے ہم سر کو جو وہ ہوتا ہے نا اس مدب گول ہوتا ہے یا لمبہ نہیں ہوتا ہے ہاں موہ پہ کپڑا ڈالو پھر کپڑا اس پہ ڈال دو اور ساتھ میں سر ٹکا دو لیپ لگائیں گے ابھی اچھا ساف ساف کروں گی بلکہ ساہ صحیح بھگو کہ پھر اس کو لپائی کر دوں گی بلکہ ساف ہو جائے اچھا پلین پلین ہو جائے گا چلیں جی اللہ پاک خیر کے ساتھ بیبی آپ کے بھگو دے اللہ پاک رحم کرے اللہ پاک خیر خریہ سے دے زندگی والا ہو بلکل اس کو تو دیمت ہاں بے اے بیولاد ہو اس کو دیمت کھا گئی ساری کی ساری کو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی کہ چار پائیاں جو ہے نا امی لوگوں کی ساری کی ساری ٹوٹیں جیسے وہ بھی ٹوٹ رہی بڑی والی چار پائی مانچا جو ہے تو یہ نا کل سے اممہ نے شروع کروائی ہیں کچھ پرانا بانت تھا اور کچھ نائیں اور یہ ہے رسی اس کو رکھ دیا ہے یہ والی چار پائی آج جو ہے نا یہ ہے لادو سسٹر کی یہ اس کے جہیز کی تھی یہ دیکھیں یہ اس کے جہیز کی تھی ابھی تک چل رہی ہے کیونکہ لادو سسٹر لوگ ادھر جو ہے نا پھر اتنا کم رہے ہیں پھر مزدوری کے لئے باہر رہے ہیں تو چار پائیاں یہاں پہ نا کالا تیل لگا کے رکھ کے چلے جاتے تھے پھر سالوں بعد آتے تھے دیکھتے تھے آئیے چار پائی نا ابھی تک ویسی کی ویسی ہے دیکھیں مضبوط لکڑیوں نا پہلی والی تو وہ اچھی رہتی ہے اب کی لکڑیاں تو بس بنوا کے آؤ پھر سے وہ ہی چھوٹ جاتی ہیں یہاں پہ جو ہے نا میں نے مگوئی براف کیونکہ مستری بھائیوں کو کلر بنا کے دینا ٹری میں رکھ کے دیے بچے کو یہ دینے کے لیے جا رہتا ہے جاؤ 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 شاہ بچ کلر میں ان کو ڈال کے دے دیں اچھا اور ہم جو ہے نا اتنی حب سے یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آری کچھ ہوا بلکل بھی نہیں چل رہی اممہ نے بڑی باجی کو دیکھا مسالے سکاری اممہ نے بھی دھنیا اٹھا کے سکانا شروع صاف شروع کر دی ہیں ہے اممہ ایسی بات ہے کچھرا تو ہے بڑی باجی نے سکائی ہے اب آپ کو بھی ہو گیا ہے کہ چلو میں بھی اپنے مسالے لے لوں سکا ہوں میں پھر ہی پتہ بڑی باجی سکاری ہماریس کی تھی ہماریس کی ہے آپ نے ہماریس کی ہے آپ نے ہماریس کی تو بہت اچھی لگ رہی یہ شیشے لگ گئے میں آپ کی کمیز پر تو ہے ماشاء اللہ پھر تو آپ کی بیٹیاں اچھی ہیں آپ کے لیے گفت بھیجتی ہیں صحیح ہے بہت پیاری لگ رہی ویسے ملتانی کڑائی ہے اور یہیں سے ان کیا گفت گیا ہو گیا پھر انہوں نے امی کو بھی گفت کیا ہے اور بڑی باجی اپنا کام کر رہی ہیں یہاں پہ میری لادو سسٹر کی نند بنا رہی ہیں لادو سسٹر کی چار پائی لادو سسٹر گئی نہیں ہے بھابی جان کے ساتھ کچھ ذمہ داری تھی وہ دینے کے لیے ان کی نند اور ان کی نند کا بیٹا وہ دونوں ماں بیٹا بنا رہی ہیں یہ دیکھو یہ چار پائی لادو سسٹر کی یہ دیکھیں یہ ایسی رسیاں جو اینا لگا لیا پھر یوں آئیں گی دیکھیں یہ عورتیں بھی کام کر سکتی ہیں اگر مشکل نہیں ہے لیکن جو اینا پھر جو کرتا ہے اس کو مشکل نہیں لگتا ہمیں مشکل لگتا ہے احسان بھی نہیں ہے احسان بھی نہیں ہے مشکل بھی نہیں ہے صحیح کہہ رہی ہیں اچھا یہ دو پٹیاں لگائیں گے آپ لوگ ایک پٹی لگ چکے ایک رنگ دوسری لگا الگ کلر ہے پھر اس کا تو یہ تو ختم ہو گیا یہ والا رول اور یہ والا جو ہے نا یہ کہیں آگ تو نہیں رکھی بھی اس میں کہیں جل جائے اچھا یہ پٹی ایک یہ لگے گی ایک یہ چلے الگ الگ کلر کے سونے کی قابل تو ہو جائے گی ڈیزائن بن جاگا صحیح کہہ رہی ہیں چلو خیر ہے چلو بناو بناو بڑی باجی رمالہ اپنے لیے بنایا ہے ویسے تو باجی بھی بہت اچھی کڑائی کرتی ہیں لیکن آپ بیچاری کی نظر کمزور ہے نا تو نہیں کرتی ویسے یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کس بیبی کی تیاریاں ہو رہی ہیں نا تو اس لیے یہ کڑائی کر یہ رمالہ بنایا ہے ان کا ہے سر پہ باندھنے کے لیے جیسے گرمی میں کئی بندہ چلا جاتا ہے نا تو ویسے یہ ہماری درزن جو ہے نا یہ آپ کہاں جاؤ گی یہ درزن جو ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھی کھڑائی کرتی ہیں اور یہ ہے لاسٹیک جو کپڑوں میں ڈال کے رکھ رہی ہیں یہ بلکل پتلی سی ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے بارہ بجے کا اور گرمی اتنی زیادہ شتید ہے اور میں یہاں پہ بنا رہی ہوں مستری بھائیوں کے لیے پانی کیونکہ وہ بیچارے ایک پیٹ کی خاطر بندہ کیا کچھ کرتا ہے ایک پیٹ کی خاطر ہم بھی محنت کر رہے ہیں لیکن جب ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم جانا اپنی محنت کو جانا بھول جاتے ہیں یہ کام بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے دھوپ میں کھڑے ہو کے کرنا تو اسی لیے میں یہاں پہ بنا رہی ہوں ان کے لیے لیمون پانی یہاں پہ آگی برف یہ ہے لیمون یہاں پہ تخ ملنگا چینی گھولنے کے لیے میں نے رکھ دیا چینی میں نے ڈالی ہے ہلکی سی ہو جائے گی زوہر کی آزان ہو جائے گی سوری تو وہ کھانا کھانے کے لیے چلے جائیں گے اس سے اچھا ہے پہلے میں ان کو پانی دے دوں اتنی زیادہ شدید دھوپ ہو رہی ہے یہاں پہ لیمون پانی ہمارا تیار ہو گیا چھنڈے ٹھار ابھی برف اس میں سے میں نہیں نکالوں گی ایسے پوری بارٹی بھر کے دے کے آتیوں اور ساتھ میں یہ گلاس اور مگا بھی ہے ساتھ میں یہ بھی لے کے جاتے ہوں آج ہماری اممہ میند کرتے ہیں کرتے ہیں ان کا پلٹ پریچر جانا لو ہو گیا بلکو تو بھائی جان نے ڈاکٹر کو گلوایا ہے آج ہمارا ان کا چیکپ کے پلٹ پریچر میں لو ہو گیا کافی تو انہوں نے کہا ان کو ڈریپ کی صورت ہے تو بھائی جان نے بھائی جان نے بھائی جان چلو 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 گھر پہ جانا لگا لیتے ہیں اس لئے ہمارا کو لگ گیا آج بھائی چھوٹی کیا سے چلا ہوگی یہ ہی بھولتا ہے تھوڑا سا سکون کہلے سب یہ ہی کہتے ہیں بھائی جان بھی کہتے ہیں سب کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں مجھے فارق بیٹنا اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے ابھی نا بلکو ہلکی ہلکی سے لگائے تاکہ ان کو کمزوری بہت ہے آہستہ آہستہ چلے گی اور پھر ان کو چکر نہیں آگے اگر وہ تیز لگائیں گے تو پھر ان کو چکر آنا لگے جائیں لگ جائیں گے تو میں ہمیں جہاں پانی دے کے آتی ہوں ہم تو آیا یہ بھائی چلے لی میں نے جلد ابھی دیکھیں ایرے کا کام شروع ہو گیا ہے ابھی ایرہ ڈالیں گے چاروں طرف سے تو ایرہ ڈال گیا اس کے بعد انشاءاللہ جلد ایک دو دن میں کافی سارا کام ہو جائے گا ابھی سارا بکھر اپرا تو انشاءاللہ بھی تیز گرمی تھی یہ بھائی لوگ پانی بھی پی رہا ہے بیٹھ کے دیوار کے ساتھ موسیٰ جی گرمی تب ہوئے ہیں زبرداس گرمی ہے پانی پیئے ہیں ان کے لئے پانی لے گیا ہے پانی جو ہے نا مستری بھائیوں کو دے کے واپس آ چکے ہیں اور میں نے نا یہاں پہ میں نے کہا دھولوں کپڑے کیونکہ کپڑے کافی جمع ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کو پتھے ہیں بچے پھر گرمی پھر بچے ہر گھنٹے میں جو ہے نا کہتا ہے کہ بس ہم نہ نہا کے گیلے ہو جائیں اور پھر اتار کے رکھ دیتے ہیں اسی لئے جینا ابھی میں دھولنے لگی ہوں کپڑے میں نے کہا دھولوں اس ویڈیو کا یہی پہ کرتے ہیں کلید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی اگر پسند دیئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو پسند رہی ہوگی اللہ حافظ